السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد اللہ کا مقدس گھر ہوا کرتا ہے دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں تمام کی تمام اللہ کے مقدس مقام اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کی مقدس مقامات اور مقدس گھروں اور مساجد کا عدب اور احترام کرنا یہ اہل ایمان اور مسلمانوں کی ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اس لئے مسجد میں آتے ہوئے بھی عداب کا خیال کرنا چاہیے اور مسجد سے جاتے ہوئے بھی سنت اور عداب کی رعایت کرنا چاہیے مسجد کی تظلیل مسجد کی تحقیر مسجد کی بے عدبی مسجد کی گستاخی انسان کے لئے کبھی کبھی بڑے خسارے اور ٹوٹے کا ذریعہ بن سکتی ہے اس لئے مسجد میں آتے اور جاتے ہوئے مسجد میں موجود ہوتے ہوئے بھی مسجد کے عداب اور سنتوں کو لحاظ رکھنا یہ ایمانی اخلاقی فریضہ ہے تو آئیے آج آپ کی خدمت میں مسجد میں آنے جانے کی سنتیں اور عداب بیان کرتے ہیں مسجد میں داخل جب ہوں یعنی جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ کو ان سنت اور عداب کی رعایت کرنی چاہیے مسجد میں اس طرح انٹر ہونا چاہیے داخل ہونا چاہیے پہلی سنت ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے مسجد مقدس مقام ہے اور دائیں سائیڈ دائیں پیر دائیں ہاتھ یہ بھی مقدس ہوتے ہیں تو مقدس اور متبرک مقام پر کو دائیں بھی جانب سے شروع کرنا چاہیے اس لئے جب آپ انٹر ہو مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دائیں پاؤں مسجد میں داخل کریں مستدرک حاکم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے اور دوسرے مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں یہ بھی سنت ہے اور تیسری سنت ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دروش شریف پڑھنا جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اور چوتھی سنت ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا دعا کیا ہے دعا ہے اللہم افتح لی ابواب الرحمتی تو یہ چار سنتیں ہوئی دائیں پیر داخل کرنا پہلے اور دوسرے بسم اللہ پڑھنا دروش شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا ان تینوں کو علماء نے ایک چھوٹی دعا میں سمیٹھ دیا ہے جس میں بسم اللہ بھی آ جائے گی اور دروش شریف بھی اور دعا بھی آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی ملت رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی بسم اللہ بھی آ گئی اور دروش شریف بھی آ گیا اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی آ گئی اور اگر آپ چاہیں تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کو الگ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دروش شریف پڑھ لیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا الگ سے پڑھ لیں شوٹ یہ ہے یہ داخل ہونے کا پورا طریقہ ہے مسجد میں مسجد سے نکلنے کی بھی سننے تھے اور آداب ہیں مسجد سے جب باہر نکلیں تو پہلے بایاں پیر باہر نکالیں اس لیے کہ جس مقام پر آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں وہ مسجد سے زیادہ متبرک اور بابرکت تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے وہاں ہمیں بایاں پیر نکالنا چاہیے اور دائیں پیر کو بعد میں نکالنا چاہیے اور بقیات تینوں سنتیں وہی ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دروش شریف پڑھنا اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنا ان کو بھی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اور پھر دروش شریف اور پھر مسجد سے نکلنے کی دعا اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ مسجد میں داخل ہونے کا سنتی طریقہ ہے مسجد سے باہر نکلنے کا سنتی طریقہ ہے اور اگر ہم مسجد کے آداب کی ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے انٹر ہوں گے نکلیں گے ایکزٹ ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان مقدس مقامات کی عدب کو ملحوظ رکھنے کی برکت سے اللہ زندگیوں میں ہمارے دماغ کو ہماری زندگیوں کو بہترین سوار دے گا اور تمام طریقے کی خیر اور بھلائی سے ہم کو نوازے گا اس لئے خدا کے لئے جب بھی مسجد میں آئیں تو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آیا کریں اور جب بھی جائیں تو ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہی جانا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ